موسیقی 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 ہلو فرنز آپ کا میرے چینل پر سواگت ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں بلکل بازار جیسی کچوڑی جو بازار میں ملتی ہیں ہلوائی والی بیسی ہی بنائیں گے ایک دم کراری ہو مہتی ٹیشٹی ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیا یہ میدہ تو دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا جالیں گے نمک اور اس میں ڈالیں گے ازوائیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مسل کر اسے ڈال دیں گے پہلے اس کا ہم آٹا لگا لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم بیسی ٹیبل آئل تو اس کو ڈال کر ہم اچھے سے اسے مسل لیں گے پہلے تو یہ ہم ڈال دیتے ہیں اس میں تو ہم لگ بھگ یہ آدھا کپ ڈالیں گے دو کپ میدہ ہے تو اس کو آدھا کپ لے لیں گے تو اس کو اچھے سے دیکھیں یا پھر اسی ساپ سے لے لیں پہلے تھوڑا سا ڈال کر مسل لیں اور خوب مسل لیں پہلے پھر اس کی جب مٹھی بننے لگے گی اس طرح سے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا اور ڈالیں گے یہ سائی سے نہیں بند رہی ہے مٹھی اور پھر مسل لیں گے اسے اچھے سے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے مسل لیں اور پھر مٹھی میں دوا کر دیکھیں اچھے سے یہ مٹھی میں بند رہا ہے تو سمجھو پھر ٹھیک ہے تو اس طرح مسلنے کے بعد ایسے ہم نے دیکھ مٹھی باندھی یہ بننے لگا تو بس اتنا ہی اوئل ڈالیں گے لگ بھگ اتنا آدھا کپ ڈالا ہے تو کپ میدے میں اس طرح اچھے سے مسل لیں تاکہ اوئل ساری میدہ میں ہو جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے ہم گھون دیں گے تو یہ دیکھیں مسل لیا ہے میں نے اسے اچھے سے اس میں ہم ہلکا ہلکا پہلے پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے پھر اس کا آٹا لگا دیں گے تو زیادہ ٹائٹ نہیں بنانا ہے نہ زیادہ ملائم اب نورمل آٹا جو ہم روٹی کا بناتے ہیں اسی حساب سے اسے گون دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اسے گون لیتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹرکس سے آپ یہ بنائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کی پنا کریں تو یہ بلکل ہلوائی جیسی کچھوٹی بنیں گی وہ خانے میں بہت ہی ٹیشتی تو یہ دیکھیں اس طرح کا آٹا ہمیں چاہیے تو یہ بلکل اچھے سے گوند گیا ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تو اسے رکھ دیتے ہیں ڈھک کر اور ہم اب بھرتا بنائیں گے تو ہم آلو کی کچھوٹی بنا رہے ہیں تو بھرتا بنا لیتے ہیں تو تیل کو ہم نے گرم کر لیا اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے یہ سوکھا دھنیا ہے تھوڑا سا ہم نے ڈال دیا اور یہ دو آلو لے لیے تھے اوبلے ہوئے انہیں کدو کس کر لیا ہے اچھے سے ملکل میس کر لیا ہے تو اب یہ ڈال دیا ہم نے اور اب ہم مسالے ڈالیں گے اس میں تو کٹیو ہی ہم لال میٹ ڈالیں گے آدھا چمچ اور یہ میں نے نمک لے لیا ہے چاٹ مسالہ لے لیا ہے آدھا چمچ آم چور پاورڈر ہے اور آدھا چمچ ہی نمک ٹھیک ہے تو ان سبھی چیزوں کو ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالائے میں نے اس میں اور ہرا دھنیا اور ہری میرچی ڈالیں گے ان سبھی چیزوں کو اب مکس کر دیں گے اچھے سے ملائیں گے چمچ کی مدد سے ہلکی گیس پہ اچھے سے مکس کر لیں ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے اور پھر اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی ہم ہلدی ڈال دیتے ہیں اس میں کلر کے لئے تھوڑی سی ہلدی ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو یہ مکس ہو گیا ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کے ہم گولے بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہم گولے بنا لیں گے تو کچھ اس سارے سے جائج کے ہم سارے گولے بنا لیتے ہیں سارے آلووں کے تو یہ دیکھیں میں نے سارے گولے بنا لیے ہیں تو اب ہم کچھوڑی بنانا سٹارٹ کریں گے تو جتنا بڑا گولہ ہے اس سے تھوڑا زیادہ سا ہم یہ میدہ لیں گے اور اس کی ہم لوئی بنائیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایسے ہلکے 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 آتوں سے بیچ کا موٹا ہی رکھیں گے ایسے کھیچتے رہیں گے اور پھر اس میں ایک گولہ رکھیں گے یہ آلو کا دیکھیں یہ اتنا بڑا کر لیں کھیچ کر اس طرح رکھ کر چاروں طرف سے ہمیں دیرے دیرے دباتے ہوئے اسے موڑنا ہے اور کناروں پہ ہمیں پانی لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کر لیا اب کناروں پہ ہم نے پانی لگا دینا ہے تو اس کے بعد بند کرنا ہے تو اچھے سے کنارے چپک جائیں گے اس طرح سے پانی لگا کر پھر بند کریں پھر گھماتے ہوئے ایسے اچھے سے چپکا دیں اور پھر ہلکا ہلکا دوا دیں ہلکے ہاتھوں سے ہمیں دوا دینا ہے سائٹ سے نہیں دوانا ہے بیچ سے ہی دوانا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچوری بن گئی ہے تو اسی طرح کی ساری کچوریاں ہم بنا لیتے ہیں تو یہ ساری کچوریاں میں نے بنا لی ہیں اب ہم انہیں تل لیتے ہیں تو تیل کو ہمیں بہت ناکے ورابر گرم چاہیے ہلکی گیس کر رکھی ہو اور تیج گرم نہیں ہونا چاہیے تیل ورنہ کچوریاں بلکل بیکار بنیں گی تو بلکل ہلکی ہے دیکھیں ڈالنے سے بھی کوئی بابلز زیادہ نہیں نکل رہے ہیں بس اتنا ہلکا گرم تیل ہے تو اس میں ہم جتنی بھی آ جائیں اتنی کچوری ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک ٹرک تو یہی ہے کہ آپ تلتے ہوئے دھیان رکھیں کہ تیل گرم نہ ہو زیادہ ہلکا گرم ہو بلکل اور اس طرح ڈال کر چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ ڈال دی میں نے اور ہلکی گیس ہے تو جب تک یہ اوپر نہ آئیں انہیں کوئی ٹچ نہ کریں ایسے ہی پکنے دیں جب یہ خود سے اوپر آ جائیں گی تب ہی ہم انہیں اوپر سے تیل ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ساری کچوریاں اوپر آ گئیں اب خود سے ہی تو اوپر اس طرح تیل ڈال ڈال کر اسے پک آ لیں گے ہم ابھی بھی ہمیں انہیں پلٹنا نہیں ہے جب تک پیچھے سے اچھے سے پک نہ جائیں تو اسے تیل ڈال کر رہیں اوپر سے اس طرح سے اگر آپ کچوریوں کو تلیں گے تو بلکل ہلوائی جیسی خستا اور اکتم بڑیا بن کر تیار ہوں گی اور پھولی پھولی تو اس طرح سے پلٹ دیں پھر یہ دیکھیں ایک طرف ہو چکی ہے اور پھول لیں گے ایک دم اور یہ پلٹ دیں تو یہ گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں تلنا ہے تو یہ دیکھیں اس کلر کی ہو جائیں پھر نکالنے تو ساری کچوریاں بنا لیے میں نے اسی طرح سے تو یہ بہت ہی پھولی ہوئی ایک دم بڑیا بنی ہے یہ توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کراری سی اندر تک پکی ہوئی دے دیکھیں کتنی بہتری نہیں دے دیکھنے میں ہی جتنی اچھیوں کھانے میں بھی ہوتی ہیں تو آپ بھی اسی طرح بنائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر چینل پہ پہلی بار ہے اور لائک اس پر ضرور کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور بس ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ